کہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور اتنا اہم ہے کہ اگر سوال کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے زندہ کیوں رکھا ہے تو جواب یہی ہے کہ اس زمانے میں عیسائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی انہیں قانے کرنے کے لیے اور امام زمان علیہ السلام کی اطاعت کے لیے انہیں تیار کرنے کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا ہے گو کہ ایک موضوع ہے رچعت کا کہ کچھ ہستیاں وہ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی زندہ کرے گا اور ان میں سے ایک حضرت یوشہ بن نون کے جو بسی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تو وہ ایک موضوع جو ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا بڑی تیزی سسٹیمیٹیکلی بیان کریں تاکہ اس سے اس کو دوبارہ ریلیٹ کریں کہ امام زمان علیہ السلام کے لیے زمین کس طرح سے ہموار ہو رہی ہے سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد یہ ذہن میں رکھیں کہ منافقین کا کردار ہمیشہ دین میں رہا ہے ہمیشہ دین کے خلاف اللہ کے خلاف منافقین رہے ہیں اور یہ منافقین وہ ہیں کہ جو یا تو باہر سے آئے یا اندر سے تھے اور دنیا کی محبت میں یا کسی محبت میں یا کسی کے بغض میں دین سے نکل گئے لیکن ایسے دین سے نکلے کہ اپنے آپ کو دین میں ظاہر کرتے رہے اور اس دین کو نقصان پہنچاتے رہے یہ سلسلہ ہمیشہ رہا لیکن فیلحال کہ جو ابراہم ایک ریلیجن ہے کہ جو اس وقت کے مشہور ترین عدیان ہیں صرف ہم انہیں ڈسکس کر رہے ہیں اور اس دینے توجہ دلائیں کہ جس طرح سے ان عدیان میں انبیاء کے عوصیہ پر ظلم کیا اور ان کو اسکرین سے ہٹا کر ایک نیا دین لائیا گیا اور تعلیمات کو بدلا گیا جو اس زمانے میں ہوا وہی باد اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء بنی اسرائیل نے مشکلات اٹھائیں اور انہیں قتل کیا گیا قتل کرنے والے کون تھے جو پاور میں آ چکے تھے اب یہ پاور میں آنے والے کون تھے خود بنی اسرائیل تھے لیکن یہ منافق ہو چکے تھے کہ مان رہے تھے کہ یہ سامنے نبی ہیں مان رہے تھے کہ یہ ہدایت کے لیے ہیں وہ یہ بھی جان رہے تھے کہ ہم کون ہیں وہ تھے بھی بنی اسرائیل میں سے یعنی حضرت عصاق کی نسل میں سے تھے لیکن گمراہ ہو چکے تھے ظاہر کچھ تھا باطن کچھ تھا منافق تھے اور کچھ ایسے تھے جو کافر ہو چکے تھے لیکن جو انہوں نے یہودیت کا اظہار کیا تھا وہ فقط دنیا کے لیے تھا لہٰذا جو کچھ عالم اسلام میں ہوا اس کی ایک جھلک دکھائیں تو وہی تقریبا سب کچھ بات حضرت موسیٰ ہوا جو کچھ قتل اور شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات ہوا وہی سب کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بات ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک وسیع تھے جو ان کی زندگی میں تھے وہ حضرت حارون تھے حضرت حارون کی وفات ہو گئی تھی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کے لیے جو ان کے وسیع تھے وہ حضرت یوشا بن نون تھے جنہوں کو عام طور پر بائبل بغیرہ میں اگر دیکھا جائے تو وک آف جشوہ کے نام سے ہے اور ہم یوشا بن نون کہتے ہیں یہ عربی تلفز ہے اور وہاں پر جو کہا جاتا ہے جشوہ the son of نون والد کے نام میں کوئی پروننسیشن میں اختلاف نہیں ہے جشوہ the son of نون اور تمام مسلمانوں کا حیثائیوں کا یہودیوں کا شیعہ کا سنی کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت جشوہ یا حضرت یوشا بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیع تھے خلیفہ تھے جانشین تھے حتی جس طرح سے مولا امیر المومنین علیہ السلام مختلف جنگوں میں آگے آگے ہوتے تھے حضرت یوشا بن نون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بہت ساری جگہوں پہ آگے آگے ہوتے تھے خصوصا جب سمندر کو عبور کیا ہے اور یہ جو سمندر ہے اس کو عام طور پر جو ہے ہم لوگ جب ترجمہ کرتے ہیں دریہ کہہ دیتے ہیں دریہ نہیں کہنا چاہیے دراصل میں ریٹ سی تھا اس ریٹ سی سے عبور کیا تھا اور اس کی جو قیادت تھی وہ بھی حضرت یوشا بن نون کے ہاتھ میں تھی حضرت یوشا بن نون حضرت افراہیم حضرت افراہیم تھے حضرت یوسف کے فرزن ان کی نسل سے تھے اور جس طرح سے زوجہ رسول جناب آئشہ نے حضرت علی سے جنگ کی تھی بلکل اسی طرح سے زوجہ حضرت موسیٰ نے سفورہ نے جنگ کی تھی کس سے؟ حضرت یوشا بن نون سے اور یہ روایات خود حتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی کہ جس طرح سے حضرت موسیٰ کی بیوی نے خروج کیا حضرت موسیٰ کے وسیع کے خلاف خلیفہ کے خلاف بلکل اسی طرح سے میری بیوی اور نام لیا کہ یہ بھی یہی کرے گی اور جس طرح سے انہوں نے اسیر کرنے کے باوجود انہیں رہا کر دیا تو علی بن ابی طالب بھی یہی کریں گے اور یہی سب کچھ ہوا تو اگر یہاں سے دیکھیں تو وہ جو کردار تھا دنیا داروں کا اور منحرفین کا وہ نظر آ رہا ہے تو یہودیت میں جو تحریف ہوئی وہ تحریف ہوئی اسی وجہ سے کہ عوصیہ کو اسکرین سے ہٹا دیا گیا تجریجان ہٹایا گیا اب جو عوصیہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقبہ بنی اسرائیل کے کتنے تھے وہ بھی بارہ تھے جو حواری تھے حضرت عیسیٰ کے وہ بھی بارہ تھے اور جو اشرف والنبیاء کے خلافہ ہیں وہ بھی بارہ ہیں یہ صحیح بخاری میں بھی بارہ ہیں صحیح مسلم میں بھی بارہ ہیں جس طرح سے ان نقبہ بنی اسرائیل کو اسکرین سے ہٹایا گیا جس طرح سے بعد میں عوصیہ بنی اسرائیل کو عوصیہ حضرت موسیٰ کو اسکرین سے ہٹایا گیا اور حضرت موسیٰ کے جو عوصیہ تھے وہ عمر انبیاء بھی تھے بنی اسرائیل کے وہ انہی کے دین کو انہی کی شریعت کو ہر دفعہ بیان کرتے تھے اور اس بیان کرنے کی وجہ سے سمالنا چاہتے تھے تحریف سے بچانا چاہتے تھے سامنے بعض دفعہ کاہن آ جاتے تھے بعض دفعہ رہبائی آ جاتے تھے کاہن کو آج بھی کہا جاتا ہے کوہین یہ لوگ آ جاتے تھے یہ جاننے کے باوجود کے نبی یہ ہیں لیکن اپنی پاور کا مسیوس کرتے تھے بلکل اسی طرح سے جو عالم اسلام میں ہوا یہ جاننے کے باوجود کے آئمہ علیہ السلام اوسیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آئمہ اہلِ بیتیں انہیں جیل میں ڈالا گیا امیر المؤمنین بنے زل الہی بنے تو حضرت موسیٰ کے بعد یہ سلسلہ ہوا اور جب وہ بلکل اسکرین سے ہٹا دیے گئے تو مکمل ایک طرح کا انحراف آتا چلا گیا یہاں تک کہ جو انبیاء تھے وہ اتنے تنہا ہو چکے تھے اور جو مختلف رہبائے تھے اور جو مختلف کوہین تھے وہ اتنی پاور میں آ چکے تھے کہ انبیاء ضعیف ہو گئے تھے بلکل اسی طرح سے جیسے کہ تصور کیا جائے کہ معاویہ کے دور میں امام حسن اور پھر معاویہ کے دور میں امام حسین اور پھر یزید کے دور میں امام حسین اب جب یہودیت کا ایک ایسا وقت آیا کہ وہ انتظار کر رہے تھے حضرت عیسیٰ کا اور جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو ان کے بھی دشمن ہو گئے اور یہ دشمن کون لوگ تھے یہی منافقین تھے کہ اب یہ پاور میں آ جائے گا اور حضرت عیسیٰ کے اتنے خلاف ہو گئے کہ ان کو مازاللہ 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 گناہ کی اولاد کہہ دیا حرام کی نسبت دے دی حضرت عیسیٰ کو عذیتیں حضرت مریم کو عذیتیں دی اور پھر جو صحیح معنی میں حضرت موسیٰ کے بعد ایک بڑے پیمانے میں جنہوں نے دین کی خدمت کرنا چاہی انہی یہودیوں نے مل کر کس کے ذریعے سے رومن ایمپائر کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سادشیں کی حضرت عیسیٰ نے جو اپنی شریعت کو سمالنے کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے بارہ حواریوں کا جو ایک سلسلہ تھا اس کو بیان کیا اور ان حواریوں میں سے جو پہلے حواری تھے جو سب سے اہم حواری تھے جو بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانشین بنے وہ تھے جناب شمعون صفا جنہیں عام طور پر کہا جاتا ہے جناب سائمن پیٹر انہیں بھی بالکل اسکرین سے ہٹایا گیا اور جو شروع کے خدمت گزار اور مبلغین میں سے اور حواریوں کے متعین میں سے تھے اطاعت کرنے والوں میں سے تھے ایک تھے کون استفیانوس کے جن کے بارے میں ہم نے گفتگو کی پہلے بھی یعنی استفن کہ جو پہلے شہید تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں انہیں قتل کیا گیا سنگسار کیا گیا بدترین عذیتوں سے انہیں مارا گیا اور اس کے بعد وہی شخص کے جو ساری سازشیں کر رہا تھا اس کا نام تھا پالز تو اگلا مرحلہ یہ آیا کہ حضرت عیسیٰ کے دین کو منحرف کرنے کے لیے حواریوں کو جو ان کے جانشین تھے بلکل ایسا ہی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء تھے ان کو سکرین سے ہٹایا گیا اور پالز جو ہے منظر عام پہ آ گیا اور پالز کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کا ایک جانب رجحانی یہودیت کی جانب بھی تھا دوسرا وہ جو رومنس ٹیچنگ تھی جن کو کہا جاتا ہے پیگنس کی وہ بھی لایا اور اس نے ایک نیا بالکل نظام بنایا پاور میں آنے کے بعد یہاں تک کہ رومن ایمپائر کو بھی یہ چیزیں پسند آئیں اور تدریجا جو اوسیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ قتل بھی کیے گئے ان کو بلکل گمنام بھی کر دیا ان کو بلکل ختم بھی کر دیا پھر جو آپ سنتے ہیں کہ چند راہب رہ گئے تھے پتا چلتا تھا ان کو وہ بشارت دیتے تھے رسول اللہ کی وہ انتہائی نادر قسم کے حضرات تھے شریف قسم کے حضرات تھے اولیاء اللہ تھے اس زمانے کے کہ جو دین حق پر باقی تھے اور عام اس جگہوں پر رہ نہیں سکتے تھے اور انہوں نے پرچم اسلام کو بلند کیا اور پھر ایک وقت آیا کہ پرچم اسلام سے کیا مراد کیونکہ عیسائیت بھی درحقیقت وہ دین خدا ہے انہ دینہ انداللہ الاسلام اسے بلند کرتے رہے لیکن وہ شکست کھاتے رہے اور وہ مارے جاتے رہے تو حضرت عیسیٰ کے پہلے خلیفہ تھے حضرت عیسیٰ کے پہلے وسیط جناب شمون صفا اب یہاں سے توجہ دیں کہ ایک جانب امام زمان علیہ السلام کی خدمت کے لئے جناب یوشہ بن نون آئیں گے ایک جانب حضرت عیسیٰ آئیں گے ایک جانب حضرت شمون صفا کا بھی ہے کہ یہ آئیں گے بعض دگا اس کے علاوہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو نام ہیں روایتوں میں اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ صرف ہی آئیں گے بعض نام پہنچے نہیں ہیں تو امام زمان علیہ السلام کی والدہ ماجدہ یعنی حضرت نرجس خاتون صلی اللہ علیہ شجرہ پہنچتا ہے کہاں تک جناب حضرت داؤد حضرت داؤد سے لے حضرت عصاق اور حضرت عبراہیم اور امام زمان علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت نرجس خاتون اپنی والدہ کی جانب سے ان کا شجرہ پہنچتا ہے جناب شمون صفا یعنی جناب حضرت سائمن پیٹر تک اور خود امام زمان علیہ السلام کا شجرہ کس کے ذریعے سے اپنے والد کے ذریعے سے پہنچتا ہے کہاں تک امام محمد باقر علیہ السلام تک امام محمد باقر علیہ السلام سے وہ حسنی بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ امام زمال عبدین کے فرزند ہیں وہ حسینی بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ امام زمال عبدین کے فرزند ہیں اور حسنی بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی والدہ کون ہے امام محمد باقر کی فاطمہ بنت حسن اور یہاں سے دوبارہ پھر وہ مولا عمیر المومنین کے یہ دونوں فرزند ہیں یہاں سے جناب سیدہ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو طالب پھر یہ جا کے مل جاتا ہے سلسلہ کس پر؟ حضرت عبد المطلب اور یہاں سے لے کے سلسلہ پہنچتا ہے دوبارہ حضرت اسماعیل اور پھر حضرت اسحاق تک اور یہ پورا جو سلسلہ ہے یہ انبیاء کا ہے اور عوصیہ کا ہے اور انبیاء اور عوصیہ کی جو آخری کڑی ہیں انبیاء اور عوصیہ کا جو بالکل آخری امید ہیں وہ ہیں حضرت امام زمان حجت ابن الحسن الاسکری المہدی تو اس طرح سے اس زمانے میں بھی عدیان میں منافقت ہوئی اور اسکرین سے ہٹایا گیا اشرف الانبیاء کے بعد ان بارہ خلفاء کو اسکرین سے ہٹایا گیا اور اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کبھی بن امیہ کبھی بنی ابباس کبھی دوسرے لوگ کبھی تیسرے لوگ کبھی کوئی کبھی کوئی یہ ظلم ہوتا رہ ہوتا رہ ہوتا رہ وہ لوگ جو ان کے ماننے والے تھے وہ قلیل ہو گئے تھے جن کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ غار میں عیسائی تھا اور وہ کہتا تھا بشارت دیتا تھا مثال کے طور پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں یا بعض یہودیوں کے علماء رہ گئے تھے یا قلیل لوگ رہ گئے تھے لیکن اللہ نے آخری دین کی حفاظت کرنی تھی اللہ نے آخری کتاب کی حفاظت کرنی تھی لہٰذا اس کتاب کی بھی حفاظت کی جبکہ پہلی کتابوں میں تحریف ہو گئی اس دین کی بھی حفاظت کی جبکہ سابقہ عدیان میں تحریف ہو گئی کس کے ذریعے سے امامت آئمہ اس نعشر کے ذریعے سے اور اس کی بقا کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ سرات مستقیم والے اور ان عوصیہ کا نام لینے والے کم رہ گئے تھے مثال کے طور پر پالس کے ماننے والے زیادہ رہ گئے تھے سائمن پیٹر کی فقط قبر رہ گئی تھی اور آج بھی یہ حال ہے جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو ان کی توجہ دلاتے ہیں کہ قبر کی حد تک سائمن پیٹر ہیں تعلیمات کی حد تک جو ہے آپ کے پالس ہے اینن یہی اسلام میں ہوا کہ نام کی حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ گئے اور نظریات آ گئے کس کے؟ دوسرے لوگوں کے اور دوسری جانب نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رہا اور تعلیمات بھی رہی ان کے بارہ عوصیہ کے ذریعے سے اس کی علامت یہ ہے کہ ان عوصیہ کے ماننے والوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور وہ لوگ جو ان کو نہیں جانتے تھے جانتے چلے جا رہے ہیں اب تیونس و الجزائر ہو مراکش ہو اردن ہو پاکستان ہو انڈیا ہو یہاں پر جتنی تعداد ہے اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کے جاننے والوں کی یہ اکثریت وہ ہے جو بالاخرین چند صدیوں میں اہل بیت کی مظلومیت کو جان کے اہل بیت کے فضائل کو جان کے اہل بیت کے مقام کو جان کے اہل بیت کے مکتب میں داخل ہوئے جبکہ سابقہ آدھیان میں اتنی بڑی تعداد نہیں تھی اور یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا یہاں تک کہ یہ دنیا امام زمان علیہ السلام کے اختیار میں چلی جائے گی سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد